بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ جن تک کوئی بھی پیپر کنڈکٹ نہیں کیا جائے گا فیزیکل کوئی بھی امتحان نہیں ہوگا آن لین امتحانات جو بھی چاہیں لے سکتے ہیں آج جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ اس حوالے سے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے آپ کے تعلیمی اداروں کے حوالے سے یعنی اس سکولوں کے حوالے سے سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری گیا اس نوٹیفیکیشن کے مطابق انتیس اپرل سے اس سے قبر چونکہ چھبیس اسلامی تعلیمی اداروں یعنی اسکولوں کو بند کیا گیا تھا اور اس لیٹسٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب کے تمام اسلام میں تمام اسکولوں کو جو کہ آٹھوی تک اسکول ہیں مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے یعنی اب جو سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری گیا گیا اس نوٹیفیکیشن کے مطابق انتیس اپرل سے پنجاب کے تمام اسکول عید الفطر تک بند رہیں گے سکولوں کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے دوبارہ جو مئی میں میٹنگ ہوگی اس میٹنگ میں دیکھا جائے گا کہ آپ کے تعلیمی اداروں کے حوالے سے سکولوں کے حوالے سے کیا لائے عمل اختیار کیا جائے گا فیلہ تمام جو اسکول ہیں پنجاب کے تمام اسلام عید الفطر تک بند رہیں گے اور امتحنات کے حوالے سے میں آپ کو ذرا کلیر کرتا جاؤ امتحنات پندرہ جون تک ملتے ہوئی ہیں یعنی امتحنات اس بار ہر صورت ہوں گے چاہے وہ جولائی میں ہوں جب بھی ہوں کیونکہ اس سے قبل تمام موزر تعلیم یہ کہہ چکے ہیں آپ کے امتحنات ہر صورت ہوں گے کسی بھی تعلیم کو بغیر امتحان کے پاس نہیں کیا جائے گا جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے کہ پندرہ جون تک تو امتحنات نہیں ہوں گے لیکن پندرہ جون کے بعد متوقع ہے کہ امتحنات آپ کے ضرور ہوں گے آپ اپنے ٹائم کو بالکل بھی زائے نہ کریں اپنی پڑھائی کے ساتھ سجیدہ ہو جائیں اپنی کتابوں کو اپنے وقت کو سیریس لیں اور اس کے علاوہ جو وبا ہے وہ تیزی کے ساتھ پیار رہی ہے آپ تمام طلبہ کو آپ تمام میورز کو احتیاطی تدابیٹ کو ضرور اپنانا چاہیے جو ایسو پیس گورنمنٹ کے جانب سے بتائے گی ان کو ضرور فالو کرنا چاہیے اپنے آپ کو بھی سیف رکھنا چاہیے اگر آپ خود کو محفوظ رکھیں گے تو آپ دوسروں کو محفوظ رکھ پائیں گے اس طرح وبا سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ورنہ ہمارے پاس ویکسین تو اتنی ہے نہیں کہ کسی کو لگائی جا سکے آپ تمام طلبہ کو احتیاط کرنی چاہیے اور اپنا اور دوسروں کی صحیح کا خیال رکھنا چاہیے آپ کی تعلیم کے حوالے سے آپ کے اسکولوں کے حوالے سے جو بھی کوئی لیٹسٹ اپ ڈیڈ آتی رہے گے کوئی بھی پیشرفت آتی رہے گے وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے پھر ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ